بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں جمیل عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لائف چینل اچھا کی یہ دیکھیں روڈ کے کناروں پہ جو تھوڑے تھوڑے بچھے ہوگیرہ یا چوٹے جوٹھیاں لے کے کھڑے ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا تاہاں کہ آپ کو ایڈیا ہو سکے کہ یہ خریب اور آویلیاں من سے رہتاکہ جو سائیڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا کیا ریٹ جا رہا ہے مناسبے یا جو بھی ہے کیا مانگ دیو بھائی اس دا پر لے دا اس دا ایک پندرہ اور ایک چالیس ایک بڑا ایک چھوٹا ہے یہ دو دن دویا ہے دونوں دو دن فیل وقت یہ میں سٹارٹ یہاں سے کر رہا ہوں میں اپتے بات کو جا رہا ہوں گی تو اویلیاں سے راستے میں جو بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا تھوڑا اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اسی ویڈیو میں میں آپ کو کٹھا کر کے بلکے بتا دوں گا چھوٹیاں بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں چھوٹیاں دا اس چھوٹی دا کے مانگ دیو اس پہلی دا پر لی دا بڑی دا سٹھ ڈونین چھوٹے دا جی ایک اسی ایک اسی تھے ایک ساٹھ تھے ڈیڑھ اگے بھی دان دو سن اپڑی ہیں انہیں لگے گے مانگ دیو جی دیکھنے چھوٹے دیکھنے ساٹھ ہے ایک اسی آگے ایک ساتھ اور ایک ساتھ اور گنا مو رہا ہے دو سن ہوایاں اویل 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 چون سو تر تاری چون سو ساٹھ چیسو ساٹھ اویلیاں دیئی ٹھیک ان کا بتا رہیں گے ایک ٹالی سے ایک ساٹھ اور اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے روڈ والا مال جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں دوندے ہیں ایک لاکھ ساٹھ اس کا اور ایک پچاس اس کا کالے کا دونوں پھر یہ دیکھیں پیچھے یہ بھائی ہے ایک ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں اس کا ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہیں چھے دان سنگھوں پر میلہ کلر کیا ہوا ہے چمکانے کے لئے اس کا ایک سکتر چھے داند ہے یہ یہ دیکھیں یہ والا مزن کا بیس کا اندازہ لگا لیں یہ دیکھیں ایک پچھتر والی اس میں کیا خوبی ہے وہ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی لیکن آپ بتا سکتے ہیں یہ بھی یہ ہے بزرگوں کے پاس بزرگوں کے مانگ دیو دون دے پر لے دا کیے مانگ دے پر لے دا ایک پانچ ہے ایک پانچ اور لاکھ رفے دون دے دون دے دون دے چلے میں روڈ پہ آپ کو جاتے ہوئے بتاتا جاتا ہوں ابھی میں بائک پہ پھر جا رہا ہوں ہپٹ آباد بھی طرف یہ آپ روڈ پہ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے روڈ والا مال آج میں آپ کو دکھاتا ہوں منیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہیں اچھا یہ جگہ جو ہے جی مہرہ پانی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ مین روڈ ہے مہرہ پانی لکر ڈیپو کے سامنے یہاں آگے یہ دیکھیں یہ اپٹ آباد سے آویلیاں کو اریپور کو یہ روڈ جا رہا ہے اس کے کنارے یہ لگے ہوئے ہیں آٹھ نو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کا بھی ریٹ بھوچ لیتے ہیں پتہ چلے آپ کو کہی روڈ کے کنارے جو کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں آپ کے علاقے میں ایسوں کی کیا مانگتے ہیں بھی آپ ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو آپ کے علاقے میں ریٹ ٹیز ہیں یا کم ہیں یا صرف ہمارے علاقے میں ہی ٹیز ہیں ٹھیک ہے کیسے کی مانگ دے ایک لاکھ بیس ہزار دوندہ جی دوندہ ہے جی ایک لاکھ بیس کیسے تا جی کالے دے ایک چالی ایک چالی ایک چالیس پہ جی بڑا خوبصورت ماشاءاللہ کیسے نینے ایک چالیس پہ جی ہے ایک چالے ایک چال، فائز سے نکالشانہ کیسے ایک پتہ ہی ٹھیک ہے اس estava لیا جی ٹھیک جی ڈیڈز gemeinsی ٹھیک ہے ٹھیک۔ تاکریب ہوں اسی طرح یہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نے ٹھیک ہے اس کا ایک ساٹھ یہ دیکھیں اس کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار مانگ رہے ہیں چیز خوبصورت ہے ریٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اور بہت زیادہ ہے ایبی ریٹ ٹھیک ہے ان کا ڈیرڈ ڈیرڈ یہ ڈیرڈ یہ والا بھی ڈیرڈ یہ بھی ڈیرڈ ٹھیک ہے باقیوں کو اس طرف والوں کے کام جو بتائیں تو سندر نمبر ہے ایگو موبین ڈیرڈ سو ڈیرڈ سو ڈیرہ ستانوے ستانوے چھپون سات سو پچتر سات سو پچتر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بوسے کا گدام ہے اس طرف آپ لوکیشن دیکھ لیں یہ روڈ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے میرا پانی سے تھوڑا سر نیچے یہ جب یہاں بین کے پاس اچھا پھر یہ دیکھیں آپ یہ مسلم آباد چوکی کے ساتھ بالکل چوکی ہے اوپر کو اپٹ آباد کو رستا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو بیڑے وک بھی چکے ہیں دیکھیں یہ والے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا میں ابھی آیا ہوں کیا ان کا ریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ پچیس ہزار اس کا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو گاڑی میں آئے ایک پچیس کا وہ بک چکے ہیں اور ایک پچیس کا مانگ رہے ہیں سب چوکی کے ساتھ ٹھیک ہے جی مسلم آباد چوکی کے ساتھ اچھا جی یہ دیکھیں پھر اس بھائی کے پاس یہ جو ہیں جی یہ سائی وال کراس اور دیسی کراس اور یہ ہیں جی ٹھیک ہے تو ایک لاکھ سے لے گے اس کے پاس جی ایک لاکھ چالیس ہزار تک ریٹ ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھ لیں آپ میں ناصرپور سے اپنے لئے گائے میں نے لائی ہے جی جو ابھی چار دان تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی بتا اس وجہ سے نہیں رہا کتنے کی لئی ہے اور کونسی ہے وہ باندھی ہوئی ہے گھر میں ٹھیک ہے جی خربانی کا محال ہے دکھا ہوا اچھی چیز نہیں ہوتا کئی بھائی پوچھتے ہیں ان سے معذرت جی آپ بھی دکھائیں خربانی کا محال تو بھائی اچھا نہیں لگتا ہے جی یہ اللہ کا اور بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے ایک آپس میں ٹھیک ہے جی تو اچھی بات نہیں ہے کہ نیٹ پہ میں تشعیر کرتا پھر ہوں تو اچھی چیز نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے باقی کسی کو لگتا ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ان کے پاس میں آپ کو ریٹ بتا چکا ہوں تو سب یہ جیسے یہ سامنے کھڑا ہے ایک پندرہ مانگ رہے ہیں اس کا جی وہ جو سامنے یہ والا کھڑا ہے جی اس کا جی ایک چالیس مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کھڑا ہے جی اس کا بھی ایک تس مانگ رہے ہیں اس کا چلیں یہ یہ ہے یہاں پہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے منڈی کے اپ ڈیٹ کے ساتھ گوندل منڈی کا مال بھی آج شام کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ گوندل منڈی کے علاوات و واقعات کیا رہے ہیں ایک اچھی خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں لوکیشن بھی اچھی ہے بارال یہاں سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ